اب ہم بات کرتے ہیں اوری فلم پروڈکٹس کے بارے میں اوری فلم کی پروڈکٹس بیسٹ کیسے ہیں اوری فلم کی پروڈکٹس بیسٹ ہیں نیچر، سائنس اور ٹرنڈز اس کے اکورڈنگ بنائی جاتی ہیں فرسٹ آف آل اس کی پروڈکٹس اوشن فرنڈلی ہیں ان کی پروڈکٹس جب جھاگ بنتی ہے جب سمندروں میں جا کے ملتی ہیں وہ سمندری مخلوق کے لیے بھی نقصاندہ نہیں ہیں اب آپ خود سوچ لیں جو پروڈکٹس مندری مخلوق کے لیے نقصاندہ نہیں ہیں وہ ہم انسانوں کے لیے کیسے نقصاندہ ہو سکتے ہیں سیکنڈ یہ سائنس ان کی ہر پروڈکٹ ٹین ایئرز تک ٹیسٹ ہوتی ہے فائیف تو ٹین ایئرز اور ورڈ بیسٹ ٹیسٹ سائنٹسٹ ان پہ ٹیسٹ کرتے ہیں تھرڈ ٹرنڈز کے اکورڈنگ ہر پروڈکٹ تقریباً ہنڈرڈ پلس پروڈکٹس ہر ایئر لانچ ہوتی ہیں اور یہ لیٹس ٹرنڈ کے اکورڈنگ ہے کہ بھائی آج کل کیا چیز زیادہ یوز ہو رہی ہے آبیسلی اب سوپ کا زمانہ چلا گیا ہر کوئی فیس فوش نیوز کرتا ہے تو فیس فوش کی طرف اب آگئے ہیں ٹھیک ہے ہائی لائٹر اور گرلز کی بہت ساری جو ضروریات ہوتی ہیں ان سب کو کمپرینسپ کر دیا ہے اب کون پہلے پانڈیشن لگائے پھر بیس لگائے پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں اوپر نیچے وہ ہی انہوں نے ایزی کریں مطلب ایک چیز میں کر دیا مطلب ٹرنڈس کے اکورڈنگ چل رہی ہے یہ کمپنی سیکنڈ سکن کیئر بہت امپورٹنٹ ہے یقین کریں کہ ایسا انسان ایسی لیڈی یا ایسا میل جو اپنی سکن کیئر ٹوئنٹیت سے ہی سٹارٹ کر رہا 20 سال کے عمر میں اسے ہونے ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے سکن کی کیئر کرنی یقین کریں وہ اپنی سکن پہ ایٹی پرسنٹ تک سکن ایجنگ فیکٹر کو روک سکتا ہے اور یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ اگر آپ سکن کیئر کرتے ہیں تو آپ ایٹی پرسنٹ تک اپنے سکن کے جو ایجنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جو رنگلز آ جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو 22 سال کے عمر میں ہی 32 سال کے لگ رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے سکن کیئر کریں گے اپنا خیال رکھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا ایجنگ فیکٹر جو ہے وہ کم ہوگا اوری فلیم کی پروڈکس اوری فلیم کی سکن کیئر یہ ہم کیوں یوز کریں بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اوری فلیم کی ہی کیوں یوز کریں دیکھیں اوری فلیم کی جو پروڈکس ہیں وہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہیں ان پہ جتنی بھی کریمز ہیں جتنی بھی وہ اینیملز پہ ٹیسٹ ہوتی ہیں لیکن اوری فلیم کی کوئی بھی پروڈک کوئی بھی پروڈکٹ اینیملز پہ ٹیسٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ جو ولینٹیرز ہوتی ہیں جو خود ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں اپنے اوپر ان پہ ٹیسٹ کی جاتی ہیں دوسرا یہ کہ یہ نیچرل انگریڈینٹس سے ملکے بھنی ہیں نائنٹی ٹو پرسنٹ ہماری پروڈکٹس آرگینک ہیں ایٹ پرسنٹ ان آرگینک وہ بھی وہ کہ نیچرل چیز پیور نیچرل اچار ہے اگر آپ اچار میں سرکہ نہیں ڈالیں گے اچار شاید منت میں ہی خراب ہو جائے لوگوں کا سالوں سال چلتا ہے کیوں پریزرویشن کے لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اس میں ایٹ پرسنٹ وہ چیزیں ملائی جاتی ہیں تاکہ ان کا جو ایکسپائری پیریڈ ہے وہ بڑھا دیا جائے ہر پروڈکٹ کے ایکسپائری کم از کم تین سے چار سال ہوتی ہے ٹھیک ہے تیسری یہ کہ سویڈن جو ہے سویڈن اپنی کوالیٹی سٹینڈر کو کبھی نیچے نہیں گننے دیتا اگر آپ سویڈن کی ہسٹری چیک کریں تو یہ اتنا نیچرل لبر ہے اتنا زیادہ کہ یہ نیچر سے بہت پیار کرتے ہیں یہ اتنا یہ ملک پاک ساف اور اتنا ساف ستر ہے تو پھر یہ کیسے لوگوں کے سکن کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اب خود سوچیں ٹائنز کی ایک ٹوٹھپیس کے بارے میں میں نے سنا تھا پتہ نہیں تین ہزار کی کے چار ہزار کی وہ آپ ناک میں بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کانوں میں بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ دان بھی ساف کر سکتے ہیں ہماری پروڈکٹ جو آپ موہ پہ لگا رہے ہیں وہ آپ پاؤں پہ نہیں لگا سکتے ہیں ہر سکن ٹائپ کے لیے ہماری پروڈکٹ الگ ہے ہر ایج فیکٹر کے لیے ہماری پروڈکٹ الگ ہے کیوں ہم ایج پوچھتے ہیں کیوں ہم سکن ٹائپ پوچھتے ہیں کیونکہ ہماری پروڈکٹ سینسیبل ہے ہماری پروڈکٹ سینس رکھتی ہیں جو چیز ناک کے لیے وہ آپ آنکھوں میں نہیں لگا سکتے ہیں لاثٹ one is اورفلم کی پروڈکٹ کیوں کیوں کہ آپ پرسنل ریکمینڈیشن کر رہے ہوتے ہیں آپ پرسنل یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں جب آپ پرسنل یوز کرتے ہیں تو آپ اٹومیٹکلی اگلے بندے کو سیٹسفائٹ کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں اوری فلم کی ایک بھی پروڈکٹ ہوگی تو آپ نیکس پرسن کو اگری ایزیلی کر لیں گے ٹھیک ہے اور میں سویڈن کے بارے میں ایک اور لاس بات بتاتے جاؤں کہ سویڈن کو اپنے ملک میں بجلی بنانے کے لیے بھی اپنے ہمسائے ملک سے وہ گاربیج امپورٹ کرتا ہے مطلب وہ ایسا ملک ہے جہاں پہ گاربیج بھی ان کا کورا کرکٹ بھی کم پڑ جاتا ہے تو سوچ لیں کہ وہ انسانوں کی سکن کے بارے میں کتنے کتنے کانشیس ہوں گے دین ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی ٹائپ کے برینڈز ہیں تو ہمارے پاس جو برینڈز ہیں ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں جو رینڈز چل رہی ہیں ان میں نوویج کی رینڈ ہے نوویج کی رینڈ اس وقت اڈوانس رینڈ ہے اڈوانس لیول کی رینڈ اگر دیکھی جائے اڈوانس پلس کوسلی رینڈ ٹھیک ہے وہ ہے نوویج اس کے بعد ہم جوڈانی گول جسے ہم جی جی بھی بولتے ہیں اس کی آ جاتی ہے یہ بھی اڈوانس میں ہی آ جاتی لیکن یہ اس سے تھوڑی سے سستی ہے اور اس کی پرڈکس بہت ہی بیس اس کے پرفیومز اور یہ لانگ لاسٹنگ میں آ جاتے ہیں دھرڈ پہ ہم بات کرتے ہیں دوان کی میک اپ میں زیادہ تر پرڈکس آتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آپٹیمل رینڈ ہے ہمارے سکین کے ایشیوز کے لیے ہم موسٹلی آپٹیمل رینڈ دیتے ہیں ہمارے پاس ہے جی لب نیچر کے پرڈکس ہم اپنے ہیئرز ایشیوز کے لیے نورمل روٹین میں کوئی یوز کرنا چاہے ہم اس کو لب نیچر کی پرڈکس دے دیتے ہیں ہمارے پاس ملک این ہنی رینڈ ہے جو کہ بچوں کے لیے سپیشلی رینڈ کی گئی ہے ہمارے پاس کلر بوکس رینڈ ہے جو کہ لب نیچر اور کلر بوکس رینڈ یہ ایسی ہیں جو کہ پاکٹ فرنڈ لی ہے مطلب اکنومکلی ہم لوگ ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس رینڈز ہیں اور ہمارے پاس نوویج اکلوجن سیٹ اور نوویج برائٹ سبلائن سیٹ ہمارے پاس چار سیٹ ہیں اور یہ چاروں سیٹ ہیرو سیٹ بھی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اگر کئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ہیرو سیٹ کیا ہے تو یہ چاروں سیٹ ہمارے ہیرو سیٹ ہیں اکلوجن سیٹ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک تو اس پر ٹین یور ٹیسٹنگ ہوئی ہے ٹین یور ٹیسٹنگ ہونے کے علاوہ اکلوجن سیٹ تھری منس میں آپ کے فیس کے رنگل بہت تیزی سے فیل کرتا ہے آپ کے ایجنگ سائن فیکٹر جو ہے ان کو کورپ کرتا ہے کیونکہ یہ کولیجن ایک بہت ہی یونیک قسم کا پلانٹ ہے وہاں سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے اور وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے یہ سیٹ بنایا گیا ہے کولیجن ہماری بوڈی میں جب کم ہوتا ہے تو ہمارے رنگل اور ایجنگ فیکٹر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے کہتے ہیں کہ 25 پلس کو اپنی سکین کیر نارمل ایک 20 22 20 سیکنڈ سے زیادہ یوز کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنی سکین کیر زیادہ کرتے ہیں اس کے بعد ہماری پروڈکس ہم اگر جڑانی گول کی بات کریں تو جڑانی گول جو براؤنزنگ پرلز تھے جو کہ ہر ایک کے بہت سپیشل ہیں جو بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں ان میں اگر دیکھیں تو 1980s میں وہ صرف ایک باکس کی فارم میں آتے ہیں 2001 میں مطلب آفٹر 20 years یہ انوویٹی فارم ہے انوویٹی فارم وہ فارم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہر پروڈکٹ آتی ہے ہمیں 1 year 2 year کیٹالوگ میں نظر آتی ہے کیٹالوگ مطلب اوری فلم کی بک اس میں ہمیں یہ پروڈکٹ نظر آتی ہے اس کے بعد وہ پروڈکٹ واپس جاتی ہیں اور ان پر مزید ٹیسٹنگ ہوتی ہے موس انوویٹی فارم میں وہ پروڈکٹ واپس آتی ہیں ٹھیک ہے جیسے اب ہمارے پاس 2016 میں براؤنزنگ پل بہت ہی کوبصورت پیکنگ میں آئے تھے اور اب کب جائیں گے نو آئیڈیا اب جو کم انویٹیلوگ ہے اسے میں ہی چلے جائیں اگر ہم اپنے پرسنل اور سکن کیئر کی بات کریں تو ہمارے پاس پرسنل اور سکن کیئر میں نارمل روٹین میں اگر کوئی چاہیے کہ ہمیں نارمل روٹین میں کچھ چاہیے تو آپ ان کو ہیئرز کے لئے ہیئر ایکس اور لف نیچر کی پروڈکٹ دے سکتے ہیں جو بہت ہی زبردستہ اور پاکٹ فرینڈلی بھی ہیں مطلب ہر پر ایز لئے فورڈ کر سکتا ہے اس کے بعد ہم اگر بات کرتے ہیں فریگرینسز کی اوری فلیم کی خوشبو اوری فلیم کے سارے پروفیمز ان کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس میں ایڈی ٹی بھی ہے اور ایڈی پی بھی ہے یہ انشاءاللہ سٹیپ ٹو میں بتایا جائے گا کہ یہ ایڈی ٹی اور ایڈی پی کیا ہے اوری فلیم کے پروفیمز ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں آتے ہیں لیکن اوری فلیم کی فریگرینسز میں یہ پوزز بہت زیادہ مشہور ہے کیوں کیونکہ پوزز کو ورڈ ٹاپ برینڈ ٹاپ پروفیوم کا بھی اوارڈ مل چکا ہے 2014 میں آئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہر یر ایز ای سیڈ کے کم از کم سکسٹی ٹو ہنڈر پروڈکس آتی ہیں پروفیوم پروفیوم کے معاملے میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ اوری فلیم انٹرنیشنل برینڈ ہے برینڈ میں ورڈ میں نمبر ٹو پہ اور پروفیوم میکنگ میں نمبر فورت پہ ہے ٹھیک ہے اینڈ اب ہم نیکس بات کریں گے انشاءاللہ نیکس آڈیو میں نیکس آڈیو